ہلو سیس می ایک ساتھ ہم دیکھیں گے کہ آپ نے اپنا گوگل اکاؤنٹ ہے تو آپ نے کے اپنے اگر ان اپنا کو گوگل اکاؤنٹ چاہتے ہیں آپ کو آپ نے اپنا آئیرو دیلیٹ کرنا جاتے ہیں تو آپ نے آپ کو گوگل کو اپنو آنگیں دیکھتے ہیں بلے ایک اپنو کن کن کر دیکھیں یہاں اوپر ایک option آ رہی ہے corner پہ دیکھیں جو آپ کی ID شو کرتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اس پہ click کرنا ہے click کرنے کے بعد آپ نے نیچے آ جانا ہے یہاں پر آپ کو نظر آئے گا آپ کا جو ہے google account یہاں پر آپ کا جو email ہے آپ نے کیا کرنا ہے manager google account پہ چلے جانا ہے اس کے corner پہ آپ نے click کرنا ہے آپ کے پاس جتنے بھی آپ کی account ہے وہ سارے نظرانے سٹارٹ ہو جائیں گے آپ نے کیا کرنا ہے جو آپ نے delete کرنا ہے اس پہ آپ click کریں گے click کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ آنا ہے واپس آپ نے جا رہا ہے manage your google account اس پہ جب آپ جائیں گے اگر تو آپ permanent delete کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے جیسے سے میں step بتا رہی ہوں آپ نے same as it easy کرنا ہے آپ نے اپنے جو email کو آپ کرنا چاہتے ہیں delete آپ نے اس پہ click کرنا ہے اور manage your google account پہ چلے جانا ہے google account پہ جانے کے پاس کچھ اس طرح کا interface ہوگا آپ کا جو email ہے اس طرح کی settings نظریں گے اگر آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آگے جانا ہے اور آپ کو data privacy security سب کچھ نظر آئے گا آپ نے کیا کرنا ہے data privacy پہ آپ نے click کرنا ہے click کرنے کے بعد آپ کے پاس اس طرح کا interface ہوگا آپ کو وہ سارا نظر آئے گا آپ نے اس طرح کرنا ہے نیچے جانا ہے اس کے بعد اس طرح آپ کو چاہتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ نے سب سے last پہ آجائے delete your google account last پہ آنے کے بعد آپ کا یہ google account اس کے بعد آپ نے کونٹیو کر دینا کرنے کے پاس تو ہم آپ سکرین لوگ پوچھے کہ آپ اپنی سکرین لوگ چاہ رہے ہیں لگانے کے بعد continue کر دینا ہے جیسے continue کریں گے تو اس طرح ہمارے پاس وہ پیشو کریں گے ڈیلیٹ گوگل اکاونٹ ڈاؤنڈوڈ ڈیٹا اگر تو اپنا جتنا بھی گوگل پر آپ کا ڈیٹا ہے یعنی آپ نے اپنی پیچھوڈ بغیرہ سب کچھ تو آپ یہ کریں یہاں سے ڈاؤنڈوڈ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں اوپر اپشن ہے آپ نے وہاں سے ڈاؤنڈوڈ کرنے اگر نہیں تو آپ سب سے نیچے جائیں ٹھیک ہے سب سے نیچے آپ کو یہ ڈاؤنڈوڈ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ان دونوں پر ٹکر نشان کرنا ہے ٹھیک ہے اوپر والے پہ بھی اس آئی وانٹو پرمنٹ ڈیز گوگل اکاونٹ اور اس آر ڈیٹا ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے آپ نے ڈیلیٹ کر دینا ہے جب آپ ڈیلیٹ اکاونٹ کریں گے تو کیا ہوگا آپ کا جو ہے اکاونٹ وہ ڈیلیٹ پرمنٹ جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا اگر تو آپ ریکاور کرنا چاہتے ہیں ریکاورے بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ پرمنٹ ڈیٹ کر دیں گے تو آپ کا کیا ہو جائے گا پرمنٹ ڈیلیٹ آپ کا اکاونٹ ہو جائے گا